بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے لیکچر نمبر 6 جو ہے اس کو سمجھنا ہے اس لیکچر کا جو کونٹینٹ ہے وہ بلونگ کرتا ہے ایکسسائز 3.2 اور 3.3 بک 2 آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے بیسک کونسپٹ آف انٹیگریشن اور اس کے بعد اس کے بیسک فارمولے اور ان فارمولوں کو یوز کرتے ہوئے کچھ قویسٹنز کو سول کریں گے انٹیگریشن کا کونسپٹ سمجھنے کے لیے ہم ایک سمپل سی ایکجمپل لیتے ہیں سپوس کیجئے کہ یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے x2 آپ اس کا ڈیریویٹیو کرتے ہیں تو ڈیریویٹیو کرنے سے اس کا ریزولٹ کس کے ایکول آئے گا 2x کے ایکول آئے گا اب ہم کرنا یہ چاہتے ہیں اس ڈیفرینسییشن کے پروسیس کا ریورس کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ کونسا فنکشن ہے جس کا ڈیریویٹیو کرنے سے آنسر 2x آتا ہے یہ جو ڈیفرینسیشن کا ریورس پروسیس ہے اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں انٹیگریشن اور اس کو یوں نکھا جاتا ہے کہ 2x کی جو انٹیگریشن ہے 2x انٹیگرینڈ ہے یہاں پر وہ کس کے ایکول آجے گا وہ x سکیئر کے ایکول آجے گا یعنی کہ ہم نے یہاں پر اس کا ریورس پروسیس کرنا ہے وہ والا فنکشن فائنڈ کرنا ہے جس کا ڈیریویٹیو کرنے سے آنسر یہ والا آ جائے تو اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں دیفینیشن ہمارے پاس یہ ہے if phi ڈیریویٹیو is equal to f of x phi کوئی فنکشن ہے جس کا ڈیریویٹیو کرنے سے fx آنسر آتا ہے then fx کی انٹیگریشن کرنے سے آنسر کس کی ایکول آئے گا phi of x کی ایکول آجے گا is called anti-derivative of f of x اور یہ جو value ہے یہ کیا کہلاتی ہے یہ f of x کا anti-derivative کہلاتی ہے یہاں پر جو f of x ہے یہ کیا کہلاتا ہے f of x is called integrant f of x وہ فنکشن ہے جس کی ہم نے integration کرنی ہے جو ساتھ c ایڈ ہوا نظر آرہا ہے یہ c کیا کہلاتا ہے c is constant of integration اور phi of x پلس c کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے indefinite integral of f of x یہاں پر ایک چیز کے اوپر تھوڑا سامغور کریں گے یہ جو c آرہا ہے جس کو ہم نے constant of integration کا ہے یہ کیوں یہاں پر لگایا گیا ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے جو پہلے میں نے example x کیر والی دکھی ہے اسی کو میں تھوڑا سا extend کروں گا suppose کیجئے کہ میرے پاس لکھا ہوا ہے x کیر پلس 2 آپ دیکھیں اس کا جب derivative کریں گے تو اس کا آنسر بھی کس کی ایکول آئے گا 2x تو پھر 2x کی integration کرنے سے آنسر کس کی ایکول آنا چاہیے وہ x کیر پلس 2 کی ایکول آنا چاہیے اگر ہم x کیر پلس 3 لکھتے ہیں اس کا derivative کرنے سے بھی آنسر کس کی ایکول آئے گا وہ بھی 2x کی ایکول آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2x کی integration کرنے سے آنسر کس کی ایکول آنا چاہیے x کیر پلس 3 کی ایکول آنا چاہیے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس x کیر x کیر پلس 2 x کیر پلس 3 یہ سارے functions ایسے تھے جن کے derivative کرنے سے آنسر کیا آتا ہے 2x آتا ہے ٹھیک ہے اور 2x کی integration کرنے سے پھر یہ والے results آنے چاہیے لیکن 2x کی integration کرنے سے ہمارے پاس z یہاں پر کیا آ رہا ہے x کیر آ رہا ہے اس لیے اس constant کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم جب بھی integration کریں گے ہم ایک ساتھ constant add کر دیں گے جس کی value کا ابھی ہمیں فی الحال کوئی پتا نہیں ہوگا جب chapter کے end پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہم کچھ ایسے question solve کریں گے جہاں پہ ہم اس constant of integration کی value کو find کرنا سیکھیں گے ابھی ہم نے یہ بات جا دکھنی ہے کہ جہاں پہ بھی ہم integration کریں گے integration complete ہوگی وہاں پہ ایک پلس c ساتھ لگا دیا کریں گے اور اسی c کی وجہ سے یہ indefinite integral کہلاتا ہے یہ وہی بات ہے جو ہم نے ابھی کی the process of finding the function whose derivative is given is known as anti-differentiation or integration یہ تو بات ہم نے کر لی اور اس کو discuss بھی کر لیا نیچے والا نوڈ ذرا دیکھئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ d over dx اور integration کا sign are inverse operators یہ دونوں دوسرے کے inverse operator ہیں inverse operator کا مطلب ہے دونوں ایک دوسرے کو cancel کر دیتے ہیں for example اگر یہاں پر کوئی function لکھا ہوا ہے function کی integration ہو رہی ہے اور باہر اس کا derivative لیا جا رہا ہے تو integration اور derivative cancel ہو کے اس کا result کس کی equal آجے گا f of x کی equal آجے گا اس لیے دونوں کیا کہلاتے ہیں inverse operators کہلاتے ہیں یعنی کہ integration اور differentiation process ایک دوسرے کا reverse ہیں اور ان کے جو symbols ہیں وہ ایک دوسرے کے inverse symbols ہیں یہاں پر ایک بات کا خیار رہے کہ اگر d over dx integration sign کے اندر ہو then ہونا تو وہی ہے کہ integration اور derivative نے cancel ہونا ہے لیکن اس case میں ہم f of x اس کا answer نہیں لکھیں گے بلکہ f of x کے ساتھ ایک c بھی add کر دیں گے because باہر sign integration کا ہے تو جب integration end پہ ہوگی تو integration کا constant ہے وہ ساتھ لازمی آئے گا اب ہم integration کے کچھ basic formula discuss کرتے ہیں سب سے پہلا formula ہمارے پاس ہے zero کی integration zero کی integration کس کے equal ہوتی ہے constant کے equal ہوتی ہے کیوں کیوں کہ constant کا derivative کس کے equal ہوتا ہے zero کے equal ہوتا ہے next ہمارے پاس صرف لکھا وجہ dx 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 کا مطلب ہے کہ یہاں پر function کوئی نہیں لکھا ہوا اگر کچھ نہیں لکھا ہوا تو it means جہاں پر one لکھا ہوا ہے تو one کی integration کرنے سے answer kis کی equal آئے گا کیونکہ x کا derivative کرنے سے answer one آتا ہے اس لیے one کی integration کرنے سے answer x آجے گا اور plus c جیسا ہم نے پہلے بات کی تھی جہاں پہ بھی integration کی صرف one تو one کی integration x ہو جائے گی اس لئے اس کا result کیا آجے گا ax plus c next number formula x کی power n x کی power جو مرضی ہو صرف minus one نہیں ہونی چاہیے اگر x کی power negative one کے لعاوہ جو مرضی لکھی ہو integration کیسے کریں گے اس کی power میں ایک add کریں گے x کی power n plus 1 over n plus 1 اور plus e ساتھ آجے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر negative one power آجے x کی power minus 1 آجے تو then in actual یہ one over x بن جائے اور one over x کی integration کیا ہوگی natural log x کیوں کیونکہ natural log x کا derivative کس کی equal تھا one اب ان فارمولوں کو use کرنے کے لیے ہمارے پاس نیچے ایک example موجود ہے m c q question x q plus one کا square اس کی آپ integration کرنی ہے اس کی integration کس طریقے سے ہوگی آپ ایسا کریں گے کہ اوپر لکھے سکیئر کی expansion کر دیں گے تو اس کی رب expansion کریں x cube کا square ہمارے ہوگا one تو in actual یہ ہمارے پاس function ہے جس کی ہم نے integration کرنی ہے تو اب integration کریں first term رکھو x ki power 6 x ki power کا formula ابھی ہم نے discuss کیا تھا کہ power میں ایک add کر کے power سے divide کر دینا ہے تو 6 میں 1 add کر یں گے تو it will be 7 divided by 7 plus 2 as it is constant x ki power 3 integration again اسی طرح سے ہوگی power میں ایک add کر کے power سے divide plus 1 1 کی integration کس کی equal ہوگی x کی equal اور end پہ plus c لگانا نہیں بھول نا اب آپ دیکھیں تو یہ 2 اس 2 سے cancel out ہوگا جو باقی value بچے گی یہاں پر ہمارے پاس ایک question ہے which of the following is incorrect یہاں پر in actual ہم integration کے کچھ مزید rules ہیں ان کو discuss کریں گے alpha option جو لکھ ہوئی ہے اس میں left hand side اور right hand side پہ آپ دیکھیں تو یہ جو a ہے یہ integration sign کے اندر تھا یہ integration sign کے باہر کونسٹن number اگر multiply ہو رہا گا تو integration sign سے باہر آجے گا تو alpha option is true اگر بیٹا option کی بات کریں تو left hand side اور right hand side میں کیا difference ہے left hand side اور right hand side میں کیا difference ہے left hand side پہ values plus یا minus رہی ہے اور right hand side پہ integration plus minus کے اوپر distribute ہوا ہے تو یہ بھی rule اس کا integration کا ہوتا ہے جس طرح derivative plus اور minus کے اوپر distribute ہو جاتا ہے اسی طرح سے integration بھی plus اور minus کے اوپر distribute ہو جاتی ہے last one پہ جو لکھا ہے fx multiply gx two functions multiply ہو نہیں ہوتی اس کا ایک rule ہوتا ہے by part کے نام سے وہ lecture number seven میں discuss ہوگا ابھی صرف یہ بات یاد اکھئی دیئے کہ multiplication میں ایسا نہیں ہوتا کہ integration کا sign لگ لگ ہو جائے تو یہ option ہے which is not correct very important formula اس slide میں ہم بہت important formula کو دیکھ رہے ہیں formula دیکھتے ہیں formula کیا ہے function لکھا ہے اور function کے اوپر power لکھ ہے اور power کے اندر والے function کا derivative اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو اس پورے expression کی integration کیسے ہوگی power میں add کر دیں گے اور power سے divide کر دیں گے provided that n is not equal to minus 1 یہ لیکن simple بات کو سمجھ نے کے لیے یہ ہمارے پاس mcq ہے اس mcq میں square root کے اندر ایک function لکھا ہے x square plus 1 اگر ہم اس کا derivative لیں تو 2x آنا چاہیے x یہاں پر موجود ہے 2x ہم بنا لیں 2x کیسے بنائیں 2x بنانے کے لیے اس کو 2 سے multiply بھی کر دیں گے اور divide بھی کر دیں گے تو اب آپ دیکھیں کہ اس power کے اندر ایک function ہے اس کا derivative ساتھ multiply ہو رہا ہے تو integration کیسے کریں گے function کی power میں ایک add کریں گے power 1 by 2 ہے power میں add بھی کریں گے اور اسی سے divide کر دیں گے پلس c کو ہم نہیں بھولیں گے اب آپ اس کو simplify کر لیجئے simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کا result آجے گا that will be charlie option ابھی ابھی ہم نے جو formula discuss کیا ہے اس میں ہم نے condition لگائی تھی power is not equal to minus 1 f of x x n ہے اور power والے function کا derivative ساتھ multiply ہو رہے ہم نے condition لگائی تھی n is not equal to minus 1 اب ہم بات کریں گے کہ if n equal to negative 1 اگر n negative 1 ہوگا تو then یہ shape ہمارے پاس بن جائے گی اوپر derivative لکھا ہوگا اور نیچے function لکھا ہوگا اب یہ بات یاد دکھئے کہ جب بھی نیچے function لکھا ہو اور اوپر اس کا derivative مجود ہو integration کیسے کریں گے simple نیچے والے function کا log لے لیں 7 plus c لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس integration ہو جائے سمجھنے کے لیے نیچے question دیکھئے 2x over 1 plus x square اگر آپ گور کریں تو نیچے اس تو اگر نیچے والے function کا derivative 2x اوپر مجود ہے تو according to the formula کیا ہونا چاہیے integration کا result نیچے والے function کا log لے گے یہی اس کی integration کا answer ہوگا تو log x square plus 1 کونسی option میں لکھا ہوا ہے alpha option میں لکھا ہے یہ دونوں formula ہم نے discuss کیے ہیں they are very much important ان کی بہت زیادہ practice کی ضرورت ہے انہی formula سے related اب یہ questions ہمارے پاس آگے ہیں first question لکھا 2x plus 3 کی power n ایک linear expression ہے اور اس کے اوپر power لکھی ہوئی ہے n linear expression میں اگر ہم integration کرنی ہو suppose کریں ایسے لکھا ax plus b n تو اس کی integration کا simple formula ہوتا ہے وہی جو x کی power n کے لئے ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں ax plus b کی power میں ایک add کر کے power سے divide کر دیں گے ایک چھوٹا سا change آئے گا کہ ساتھ میں نیچے کیا آجے گا x کا coefficient یہ بات بڑی important ہے کہ جو formula ہم نے x کے لئے پڑے ہیں اگر ان سب میں x کی جگہ پر ایک linear expression آجائے تو formula اسی طرح سے apply ہوگا just یہ change آئے گا کہ نیچے ساتھ میں x کا coefficient آجائے گا اب یہ formula پر اگر apply کرتے ہیں power میں cat کر دیں گے تو ہمارے پاس چارلی option بن جائے گا اسی formula میں اگر ہم یہ condition لگا دیں کہ n equal to negative 1 ہے تو پھر ہمارے پاس situation بن جائے 1 over ax plus b تو 1 over ax plus b کی جب integration کریں گے تو یہ اسی طرح سے ہوگی جس 1 over x کی تھی 1 over x کی integration natural log x تو اس کی بھی اسی طرح سے ہوگی natural log ax plus b لیکن change کیا آئے گا x is equal to a اور 7 میں plus c آجے گا یہ ہمارے پاس result بن گیا اب آپ اس question کے اوپر دیکھیں اس میں تھوڑی سی ambiguity ہے confusion ہے کہ n کے اوپر کوئی condition نہیں لگا گیا کہ either n is not equal to minus 1 negative 1 اور none of these کی option بھی مجود ہے اگر تو none of these کی option مجود نہ ہوتی تو ہم یہ چیک کر لیتے کہ اس کے لحاظ سے کس کے لحاظ سے answer لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ none of these کی option مجود ہے تو یہ logical is بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسے question کا answer ہم کی لکھتے ہیں none of these because n یہاں پہ generalize کیا گیا ہے پتہ نہیں کہ n کی value negative 1 ہے کہ negative 1 کی equal نہیں ہے اس لئے اس کا answer none of these ہوگا next question دیکھئے next question 1 over 3 x plus 7 تو اس کے اوپر میں n equal to minus 1 یہ side میں فارملا لکھا ہوا ہے یہ فارملا اس کے اوپر apply ہوگا کہ ہم کیا کریں log لے لیں denominator والی value کا اور x کے coefficient سے divide کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا answer ہوگا جو کون سی option میں لکھا ہے beta option میں لکھا ہے اب ہمارے پاس جو next formula فارملے آرہے ہیں وہ ہیں anti derivatives of trigonometric functions یعنی trigonometric functions کی integration trigonometric functions میں سب سے پہلا formula ہے sine sine integration کس کی اقل ہوتی ہے negative cause یعنی کہ ہمارے پاس simple لکھا ہو sine of x تو sine of x ہم integration کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس کی نیکل ہوگی negative of cause x plus c اب یہاں پر ہم نے اس formula کی generalize formula کی ہے x کی بجائے یہاں پر ایک linear expression لکھا گیا ہے تو ایک باز یاد کی x کی جگہ پر linear expression لکھا جائے اس سے formula میں کوئی change نہیں آتا formula structure وہ ہی رہتا ہے sine integration کے formula the cause cause integration کس کی ہوتی ہے sine اگر ax plus b ہے sine ax plus b اور نیچے کیا جائے گا x کا coefficient number three tangent integration دو formula is کے ہیں tangent integration کے ہمارے پاس ایک log of cause ax plus b divided by a negative sin اس کے ساتھ آئے گا یہاں پھر دوسرا formula کا کون میں لگائیں گے اس کے ساتھ کون سا sign ہے اس کے ساتھ positive sign ہے تو tangent کی integration کا دو formula ہے log of cause negative log of cause یا پھر log of secant number four ہے secant integration اس کے بھی ہمارے پاس دو formula 1 over a log of secant minus cot tangent یا پھر دوسرا formula negative sign باہر لکھیں اور mcq میں دونے میں سے کوئی formula لکھا ہو سکتا ہے next انہی formula کو continue کریں secant integration number five secant integration کیا ہوگی log of secant plus tangent tangent کیا ہوگی اس کے بھی دو formula log of sign یا پھر negative log of secant دونے میں سے کوئی سا formula mcq میں آ سکتا ہے number seven ہے secant square integration کیا ہوتی ہے tangent کی equal ہوتی ہے اور consequence square کی integration کس کی equal ہوتی ہے negative کو tangent کی equal ہوتی ہے اب یہ formula یاد دکھنا بہت ضروری ہے formula یاد ہوں گے تو ان سے relevant questions کو ہم solve کر سکیں یں تو ان formula کی practice کے لیے ہم question دیکھتے ہیں first question ہمارے پاس 2x کی form میں لکھ ہوئی ہے یہاں سے ہمیں تھوڑا سا idea ہو رہا ہے کہ آپ اس کو 2x کی form میں لکھ لیں 4 کو 2 multiply 2 لکھ دیں اور 2 کو باہر نکال دیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2 sin of x multiply by cause of x اور آگے ہمارے پاس دی x ہوگی sin کا formula اب ہم نے پڑا کہ وہ kis equal ہوتا ہے minus cause اور نیچے x کا coefficient آئے گا which is equal to 2 اب یہ 2 up and down cancel ہوگا negative cause of 2x ہمارے پاس اس کا answer آئے گا which is charlie option نیچے والے question میں لکھا ہے sin square sin square کی integration کا directly ہمارے پاس formula نہیں ہے sin square کو ہم half angle formula use کرتا ہوئے اس کو لکھ دیں گے 1 minus cause of 2x divided by 2 اب ہم اس کی integration کریں گے نیچے والا 2 تو ہمارے پاس باہر آگیا 1 کی integration آجے x cause کی integration ہمارے پاس آجے گی sin of 2x divided by 2 plus c اب باہر والے 1 by 2 کو bracket کے اندر multiply کریں تو ہمارے پاس کون سی option بن جانی ہے beta option بن جانی anti test میں جو سب سے زیادہ important question ہے integration کے حوالے سے وہ کس کا ہے وہ exponential function کا ہے کہ e کی power میں function لکھا آتا ہے اس repeated question in this section ان کے formula دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہے e raised to power x e raised to power x integration کس equal ہوتی ہے e raised to power x کہ equal ہوتی ہے e کی power میں اگر linear function لکھا ہو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے e اور نیچے کے آئے x کا coefficient x کے ساتھ اوپر لکھا ہو ہے وہ ساتھ نیچے آ جائے گا اور اگر e power میں function لکھا ہو اور اس function کا آگے derivative multiply ہو رہا ہو then integration کی ہوتی ہے just e raised to power fx دیکھ دیتے ہیں تو e raised power x square ہمارے پاس مجود ہے باہر x بھی مجود ہے اس کا مطلب ہے کہ derivative complete ہوگا ہم اس کو 2 سے multiply کر کے 2 سے divide کر دیں گے تب e کی power میں ایک function لکھا x square اور power والے function derivative 2 x ساتھ multiply ہو رہا ہے تو اس کے according li اب اس result کی ہوگا e کی power میں جو function لکھا ہے وہ لکھ دیں گے plus c یہ اس کا answer ہوگا اب یہ کون سی option true option ہے alpha option is the true option important formula نہیں جی اب ہمارے پاس کسی important formula ہے ایسے formula ہے جن کے جو results ہیں وہ inverse stigromatric functions کی form میں آتے ہیں پہلے ان formula کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ان سے related questions کو دیکھیں گے پہلا formula ہمارے پاس ہے one over a square minus x square root اس کی integration کا formula ہوتا ہے sine inverse x over a plus c یا پھر minus cos inverse x over a plus c دونوں result اس کے ہو سکتے ہیں positive کے ساتھ ہے negative کے ساتھ ہے تو cause inverse second formula one over x square plus a square formula کیا ہوتا ہے one over a tangent inverse x over a یا پھر negative one over a tangent inverse x over a یہ a scale لکھا ہے یہ start پہ one over a آئے گا اور یہاں پر x over a آج formula میں شروع میں one over a نہیں تھا لیکن بقی formula میں start پہ one over a آ رہا ہے اس بات کو یاد اکھنا ہے third formula one over x into x square minus a square root dx integration کا formula ہوتا ہے one over a secant inverse x over a یا negative one over a secant inverse x over a according to the heat ہم دیکھیں گے کون formula use کرنا ہے depends upon the options of the mc key اب ان formula سے related questions دیکھتے ہیں first question ہمارے پاس دکھا 1 over 3 minus 4x square square root پہلے ہم اس کو تھوڑا سا e shape کریں 3 کو لکھ دیں گے square root 3 کا square اور negative کے ساتھ دوسری value ہے اس کو بھی square کی form میں لکھ دیں گے یہ بن جے گا 2x square اب یہ ہمارے پاس shape بن رہی ہے sine inverse والی a کی جگہ پر square root 3 لکھا ہوئے ہے اور x کی جگہ پر 2x لکھا ہوئے ہے تو formula apply کریں sine inverse x over a x کی جگہ پہ لکھا رہے کہ یہاں پر x ہے اس کے ساتھ 2 بھی آ رہے x a coefficient آ رہے تو اب ہم نے پچھلے question میں discuss کیا تھا جہاں پہ linear expression آ رہا ہو formula ویسے apply ہو جاتا ہے لیکن 7 میں x کے coefficient سے divide بھی کرتے ہیں اور plus c کا ہمیں پتہ ہے اب اس کے رکارڈنگلی اس کے کونسی option true option ہوگی delta option is the true option نیچے والا question 1 over 9 plus 5 x square without square root ہے درمیان میں plus کا sign لکھا ہے indicate کر رہا ہے یہاں پہ tangent inverse کا formula بنے گا اب اس کو ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں پہلے تو وہ بات ہے کہ square کی formula لکھ لیں 9 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کا square اور 5x square کو لکھ سکتے ہیں square root 5 x whole square اب یہاں پر formula apply ہوگا tangent inverse inverse 1 over a tangent inverse x over a formula apply ہو گیا لیکن ایک بات ہم discuss کرتے آرہے ہیں کہ x کا coefficient ہے اس سے divide ضرور کرنا ہے وہ 1 over square root 5 plus c کا ہمیں پتہ ہے اب اس کے according لے دیکھیں کہ کون سی option اس کی true option بنتی ہے اس کی alpha option یعنی true option ہے next ہمارے پاس دو important formula آرہے ہیں جس square root کی form میں پہلا formula 1 over x square minus a square root اس integration کیا ہوتی ہے log of x plus x square minus a square root divided by a اس formula کو use کرتے ہوئے ایک بات تا خیار رکھنا ہے کہ یہ نیچے والا a لکھا ہے اگر یہ نہ بھی لکھا جائے تو تب بھی یہ formula ٹھیک ہے اب formula درمیان میں اوپر minus کی بجائے یہاں پر plus ہے تو right hand side میں یہ change آئے گا اوپر درمیان minus تھا یہاں پر پر آجے گا plus آجے گا باقی ساری بات اسی طرح سے ہے کہ نیچے والا a لکھا ہو تب بھی ٹھیک ہے نہ لکھا ہو تب بھی ٹھیک ہے دونوں طرح سے یہ true ہے اب اس formula سے related یہ question دیکھیں one over x square minus eight square root اس کو بھی پہلے square کی form میں لکھنا پڑے گا one over x square minus eight eight کو square کی form لکھنے کے لئے اس کے اوپر square root بھی لگا دیں اور square بھی لگا دیں کیا بنے گا یہ log x plus x square minus a square a یہاں پر کیا ہے square root eight اور اس کے اوپر square root denominator میں کیا آنا ہے a a یہاں پر کیا ہے square root eight آنا ہے اور plus c ہمیں پتہ ہے اب دیکھئے کہ ہمارے پاس کون سی option اس کے according لئے بن رہی ہے تو اب اور کریں اس integration of rational functions rational functions جس میں اوپر بھی ایک polynomial ہوتی ہے اور نیچے بھی ایک polynomial ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک particular قسم کا integrand ہے جس میں اوپر کی اور نیچے کی degree same ہے جن میں اوپر نیچے کی degree same ہوتی ہے ایسے function کو ہم بولتے ہیں improper rational میں plus 4 بھی کر دیں اور minus 4 بھی کر دیں اب اس کو آپ الگ لگ کر دیں جب لگ لگ کریں گے تو 1 minus 4 over x square plus 4 بن جے گا اور again اس integration کو الگ لگ کریں تو 1 کی integration لگ ہو جائے گی 4 constant باہر آ جائے 1 over x square plus 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کا square 1 کی integration بن جائے گی ہمارے پاس x اور یہاں پر بن جائے گا tangent inverse کا formula 1 over 2 tangent inverse x over 2 plus c اب آپ دیکھ لیں اس کے مطابق کون سی option ہماری 2 option بن رہی ہے that is delta option practice کے لیے again ہمارے پاس یہ question ہے rational function کے integration سے related اوپر بھی polynomial ہے نیچے بھی polynomial ہے لیکن یہ ایک proper rational section ہے اور particular type ہے کہ اوپر کی degree نیچے سے one less ہے جب اوپر کی degree نیچے سے one less ہوگی then ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نیچے والی value کا derivative بن جائے نیچے ویلی کو اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہو ہے x minus 4 اس کا derivative ہوتا ہے 2x تو 2 ہمارے پاس missing ہے 2 لے کے لیے ہم اس کو 2 سے multiply بھی کر دیں گے اور 2 سے divide بھی کر دیں گے اب یہ بن گیا 1 2 نیچے والی value کا derivative اوپر بن گیا تو نیچے والے کا log لے لیں گے یہ ہمارے پاس integration آگئی کونسی option اس کے accordingly ہماری بن لئی ہے that is alpha option integration by substitution ایک particular type کے جو functions ہیں جن میں square root آرہ ہوتا ہے x square minus a square میں x square plus a square میں a square minus x square میں ان کی integration کرنے کے لئے ہم نے اس میں particular substitution کرنا ہوتی ہے اس substitution سے related question پیپر میں آ چکا ہے ہم نے یاد اکھنا ہے کہ کس میں کون سی suitable substitution ہے x square minus a square root جس question میں آرہا ہوگا suitable substitution ہے x equal to a secant theta یا پھر x equal to a cosecant of theta دون square root cancel ہوگا اور integration کرنا easy ہو جس question میں x square plus a square root آرہا ہو اس کے لئے suitable substitution کیا ہوتی ہے x equal to a tangent theta یا پھر x equal to a cotangent theta جس question میں a square minus x square root آرہا ہو اس کے لئے suitable substitution کیا ہوتی ہے x equal to a sine theta یا پھر x equal to a cause of theta یہ substitution جہا دکھنا ضروری ہے ان سے related question آ چکا ہے یہ آج کا ہمارا lecture یہاں پر complete ہوا اب جو کچھ ہم نے فارملے یہاں پر سیکھے ہیں ان فارملوں کی مزید practice کے لئے آپ step کے platform سے ملنے والی جو practice book ہے اس میں ایک exercise کی practice